بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں ارز کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے اور پھر عیسائیوں کے نزدیک بیت المقدس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ آپ کے سامنے بات بیان کروں گا کہ یہود کے نزدیک بیت المقدس فلسطین اور وادی اقصہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور پھر ارز فلسطین کے بارے میں جو یہودیوں کے دعوے ہیں ان کی حقیقت میں آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کی سرزمین پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے یہ آج کی نشست میں میرے عنوانات ہیں انشاءاللہ میں اس کے متعلق ضروری باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا اللہ تعالی ہمیں درست بات بیان کرنے کی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق اتا فرمائے جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے کہ فلسطین کے بارے میں مسجد اقصہ کے بارے میں اور وادی القدس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے تو یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف مسلمان ہی حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر تمام انبیاء اور صلحہ کے حقیقی اور اصلی وارث ہیں کیونکہ انہی انبیاء اور صلحہ نے فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کی سرزمین پر توحید کے پرچم تھلے ایک لمبے زمانے تک حکومت کی ہے اور وہاں کی حکومت کا شرعی اور قانونی حق مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا ہے کیونکہ مسلمان ہی اللہ کے رسولوں کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور انبیاء کے راستے کے اوپر چلنے والے حقیقی ان کے ترجمان ہیں اس لئے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودی راہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر دی ہیں اپنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور پھر غزب اور غصے کے اور قہر کے مستحق بنے ہیں اس لئے پوری کی پوری سرزمین فلسطین کہ حقیقی وارث شرائی وارث قانونی حق دار صرف اور صرف مسلمان ہیں آپ اس پر تاریخ کی کتابیں بھی اٹھائیں گے تو اس پر بہت واضح دلائل آپ کو یہ بات ثابت کر دیں گے کہ فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس یہاں پر مسلمانوں کے دور اقتدار میں مسلمان حکمرانوں کا طرز عمل ایسا رہا ہے کہ جس کو آپ غیر جانب دارانہ طرز عمل کہہ سکتے ہیں رواداری والا طرز عمل آپ کہہ سکتے ہیں آپ ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے تو ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور حمایت وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن مسلمان حکمرانوں کے علاوہ جو دیگر حکمران وہاں پہ آئے ہیں وہ ایک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے تو ایک مذہب کے ساتھ ہی انہوں نے لگاؤ رکھا ان کے نزدیک رواداری کسی طور پر بھی جائز نہیں تھی ان کے دور اقتدار میں وہاں پر بسنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا کہ انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ظلم کی چکی کے اندر ان کو پیسا جاتا اور ان کے حقوق سلب کیے جاتے تھے اور پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ سرزمین پھر اسی مذہب کے حکمران کے پاس چلی جائے جس کے پاس اس وقت حکمرانی موجود ہوتی تھی اور باقی تمام کے تمام لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے پر یہ لوگ چھٹکارہ پالیں تو مسلمانوں کا طرز عمل اور غیر مسلم حکمرانوں کا طرز عمل اس میں زمین اور آسمان کا تضاد اور فرق اس سرزمین پر بھی واضح ہوا ہے تو مسلمان اس سرزمین کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہی اس سرزمین فلسطین کے حقیقی شرعی اور قانونی حق دار اور وارث ہیں پھر اسی سرزمین فلسطین کو یہود اور نصارہ کے نزدیک بھی مقدس سمجھا جاتا ہے اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ لوگ بھی اس سرزمین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں مثال کے طور پر عیسائیوں کے نزدیک فلسطین کی سرزمین ان کے دین کا مرکز ہے وہ اسے اپنے دین کا مرکز تصور کرتے ہیں کیونکہ وہی پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہی پر انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا وہی ان کے مذہبی مراکز بھی موجود ہیں ان کے قدیم ترین چرچ جن کے بارے میں وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں عیسائی مذہب کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں مدفون ہیں شہرِ القدس میں ایک تکلیف والا راستہ بھی موجود ہے جس میں عیسائیوں کے نظریے اور عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام چلے تھے اور پھر عیسائیوں کے نزدیک وہاں کے اہم شہروں میں بیت اللہم موجود ہے الناصرہ مقدس شہر ہے ان کے نزدیک تو یہ فلسطین کی سرزمین عیسائی مذہب کے نزدیک بھی مقدس سرزمین ہے اور عیسائی لوگ اپنے آپ کو اس سرزمین کا وارث سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگ اس کے وارث نہیں ہیں پھر یہودیوں کے نزدیک بھی اسی قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں یہود فلسطین کی سرزمین کو اپنی سرزمین تصور کرتے ہیں جیسے کہ ان کے عہد قدیم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اپنی تاریخ کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں اپنے انبیاء کا جائے مدفن سمجھتے ہیں یہودی مذہب کا مرکز سمجھتے ہیں اور ان کے عقائد کے مطابق وہی ان کے مذہب کے مقدسات کا مرکز ہے خاص طور پر شہر القدس اور شہر الخلیل یہ یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین شہر شمار ہوتے ہیں اور فلسطین کی سرزمین کے بارے میں یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کا تاریخی حق ہے وہاں کے اصل عرب باشندے ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا حق ہے ان کے نظریہ کے مطابق کیونکہ فلسطینی باشندوں نے فلسطین کی سرزمین کو بنی اسرائیل کی مملکت داوود کے قیام سے پندرہ سو سال پہلے آباد رکھا اور وہ اس سلطنت کے درمیان میں بھی آباد رہے اور پھر اس وقت بھی جب یہود کا اس سرزمین سے رابطہ ختم ہوا آج تک فلسطینی مسلمان وہاں پہ آباد ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہودی ان کو وہاں کا حقیقی وارث نہیں تصور کرتے بلکہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے حقیقی وارث ہیں اور یہودیوں نے فلسطین کے بعض علاقوں پر بھی تقریباً چار صدیوں تک حکومت کی ہے میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کروں گا کہ فلسطین کے کچھ علاقوں پر یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی اور ان کی حکومت بھی ویسے ہی ختم ہوئی جیسے دیگر اقوام کی حکومتیں وہاں پہ ختم ہوئی جن میں آشوری حکمران بھی تھے فارسی ایرانی حکمران بھی تھے مصر کے فرعون بھی شامل تھے رومی اور افریقی بھی اس میں آتے ہیں جنہوں نے وہاں حکومتیں کی لیکن فلسطینی قوم ہمیشہ اپنی سرزمین پر آباد رہی ہے فلسطین میں مسلمانوں کا دور حکومت سب سے طویل ترین دور حکومت ہے جو عیسائی دور حکومت کے نوے سال کو چھوڑ کر تقریباً بارہ سو سال تک تسلسل کے ساتھ چلا ہے عملی طور پر یہودیوں کا تعلق فلسطین کے ساتھ تقریباً تقریباً اٹھارہ سو سال تک بلکل ختم رہا ہے ان کا وہاں سیاسی تحذیبی کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں رہا بلکہ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق بھی ان کو وہاں پر واپس آنا حرام قرار دے دیا گیا تھا تقریباً اسی فیصد یہودیوں کا تاریخی اعتبار سے فلسطین سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا خود یہودیوں کے بہت معروف قسم کے مصنفین کی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں اسی طرح ان کا قومی اور نسلی اعتبار سے بھی بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ موجودہ دور کے جو یہودی ہیں ان کی اکثریت کا تعلق جس یہودی نسل کے ساتھ ہے وہ اشکناز ہے اور یہ تاتاری قبائل ہیں جو قوقاز کے شمال میں کسی دور کے اندر آباد ہوا کرتے تھے اور انہوں نے آٹھویں صدی عیسویں کی اندر یہودیت اختیار کی تھی اگر ان یہود کو اپنے وطن واپس لوٹنے کا حق دیا بھی جائے تو ان کو فلسطین کی جانب پھر نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ یہ جائیں اپنے اصل علاقوں کی طرف جو جنوبی روس کی جانب بنتے ہیں پھر یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ان کا فلسطین سے ہمیشہ سے ایک گہرہ تعلق اور ربط رہا ہے یہ دعویٰ بھی بلکل بے حقیقت اور بے بنیاد ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عرض مقدس کی جانب جانے سے انکار کر دیا تھا آپ اٹھائیں تاریخی حقائق کو کھول کے دیکھ لیں اسلامی حقائق کو اگر آپ نہیں مانتے تو تاریخی حقائق کھول کے دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عرض مقدس یعنی بیت المقدس کی جانب جانے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح جب ایرانی بادشاہ اورش سانی نے انہیں دوبارہ فلسطین میں بسانے کی پیشکش کی تو ان کی پھر اکثریت نے عراق سے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا آج تک پوری تاریخ میں فلسطین میں یہودیوں کی تعداد ان کے عروج کے وقت بھی دنیا کے تمام یہودیوں کی آبادی میں سے چالیس فیصد سے بھی زائد نہیں بنتی جو وہاں پہ آباد رہی ہے تو یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ سرزمین فلسطین ہماری ہے یا سرزمین فلسطین پر ہمارا قبضہ ہے یا فلسطین کی سرزمین پر ہمارا حق ہے کس بنیاد پر ان کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کے قیام کا زمانہ بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا زمانہ ہے ان کا آپ تمام تحضیموں کے درمیان موازنہ کر کے دیکھ لیں آپ کو بڑے واضح انداز میں حقیقت آیاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ باقی اقوام کے مقابلے میں یہودیوں کا زمانہ زمانہ بنتے ہی نہیں ہے فلسطین میں جن قوموں کے ابتدائی آثار آج ہمیں ملتے ہیں وہ کنہانی ہیں یا ایک دوسری قوم ہے جسے آموریین کے نام سے آپ جان سکتے ہیں یہ سب کے سب عرب قبائل ہیں جنہوں نے جزیرت العرب سے ہجرت کی تھی اور شام اور فلسطین میں وہ لوگ جا کر آباد ہوئے تھے اس پر اسلامی اور مغربی تمام تاریخدانوں کا اتفاق ہے اس دور میں آپ کو یہودیوں کا وہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ملتا جتنے بھی اس زمانے میں یا اس زمانے سے پہلے وہاں پر قبائل یا قوم آباد تھیں وہ سارے کے سارے عرب تھے یہود نہیں تھے وہ لوگ پھر فلسطین میں بسنے والی قدیم ترین قوم کنہانی ہے جو جزیرت العرب سے پینتالیس سو سال پہلے آئے اسی لئے فلسطین کو ابتدائی زمانے میں ارض قنعان بھی کہا جاتا تھا اور موجودہ فلسطینی انہی قنعانیوں کی نسل میں سے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ مشرقی باہر متوسط کے قبائل بلست یا فلسطینی اور دیگر عرب قبائل بھی آ کر ملے تھے اسی طرح پھر ان کے ساتھ مشرقی باہر متوسط کے قبائل اور دیگر فلسطینی اور عرب قبائل بھی آ کر ملے تھے تو یوں آج وہاں کی جو آبادی ہے وہ فلسطینی آبادی کہلاتی ہے اور یوں ان کو وجود ملا ہے اس میں یہودیوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے پھر مسلمانوں کا فلسطین میں خاص طور پر القدس میں اپنے دور اقتدار کے دوران کا جو طرز عمل رہا ہے جو سلوک رہا ہے وہ بھائیچارے کا رہا ہے رواداری کا رہا ہے دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور حمایت کا رہا ہے لیکن آپ دیگر اقوام کا طرز عمل یا طرز حکومت دیکھ لیں گے تو آپ کو واضح دشمنی جلگتی ہوئی محسوس ہوگی کہ جب ایسے افراد کو اقتدار وہاں کا ملا جو مسلمان نہیں تھے تو پھر ان کے دور اقتدار میں وہاں کسی بھی دوسرے مذہب کا رہنا ناممکن سمجھا جاتا تھا دوسروں پر وہاں پر ظلم کیا جاتا تھا ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوششیں اور تگدو کی جاتی تھی ہربے استعمال کیا جاتے تھے لیکن اس سب کے باوجود فلسطین کی سرزمین میں مسلمانوں کا زمانہ طویل ترین اور مسلسل تقریباً پندرویں ہجری سے لے کر جب سے فلسطین کو فتح کیا گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک اس علاقے سے اسلامی تاریخ وابستہ ہے اب اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا انیس سوڑ تالیس میں جو یہودیوں کا سہیونیوں کا قبضہ وہاں پر ہوا ہے تو وہاں کے باشندوں کو زبردستی وہاں کے ایک حصے سے نکالا گیا ہے فلسطین کے بارے میں یہودیوں کے تاریخی حق کے دعوے مسلمان عربوں کے حق کے سامنے زمین بوس ہو جاتے ہیں فلسطین کے حقیقی باشندوں نے اس سرزمین کو بنی اسرائیل کی حکومت یعنی مملکت دعوود علیہ السلام کے قیام سے پندرہ سو سال پہلے آباد کیا تھا اور پھر مملکت دعوود کے دوران بھی پھر اس کے بعد بھی وہاں مسلسل آباد رہے اور دعوود علیہ السلام کی مملکت بھی تو دین حق کی بنیاد پر قائم تھی نا جس میں بعد میں یہودیوں نے تعریف کی اور اس کو بدل ڈالا تو یہود نے فلسطین کے بعض اجزاء پر تقریباً چار صدیوں تک حکومت کی ہے اس سے زیادہ نہیں کی تقریباً چار صدیاں بنتی ہیں اور ان کی حکومت بھی آشورائیوں فارسیوں اور مصر کے فرعونوں اور رومیوں کی طرح زوال کا شکار ہوئی جس طرح وہ لوگ زوال کا شکار ہوئے لیکن فلسطینی قوم ہمیشہ اس سرزمین کے اوپر باقی رہی ہے اور پھر اسلامی دور حکومت طویل ترین دور رہا ہے وہاں کا تقریباً بارہ سو سال تک بارہ سو سال تک وہاں پر مسلمانوں کا دور حکومت رہا درمیان میں سلیبیوں کے تقریباً کوئی نوے سال بنتے ہیں ان کا دور حکومت آیا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ لمبا ترین دور حکومت مسلمانوں کا بارہ سو سال تک اس سرزمین پر رہا ہے عملی طور پر فلسطین سے یہودیوں کا تعلق آپ یقین کہنے کہ اٹھارہ سو سال تک منقطع رہا ہے وہاں پھر ان کا کوئی سیاسی کوئی تحذیبی تمدنی کسی قسم کا وجود نہیں تھا بلکہ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق بھی ان کو وہاں لوٹنے کی واپس جانے کی اجازت نہیں تھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اگر میں آپ کے سامنے فلسطین میں حکومت کرنے والی مختلف قوموں کے دور اقتدار کا خاکہ پیش کروں تو آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ بنی اسرائیل کی حکومت رہی ہے تقریباً چار سو اٹھارہ سال چار سو اٹھارہ سال تک یہودیوں کی وہاں پہ حکومت رہی ہے لیکن وہ حکومت زوال کا شکار ہوئی پھر عراقیوں کی حکومت آئی سنٹالیس سال تقریباً ان کی حکومت رہی پھر ایرانیوں کی فارسیوں کی حکومت آئی تقریباً دو سو سات سال تک ایرانی فارسی وہاں پہ حکومت کرتے رہے اور پھر اغری کی حکومت آئی چھبیس سال تک ان لوگوں نے حکومت کی پھر رومانی حکومت آئی تقریباً سات سو سال تک وہ لوگ حکومت کرتے رہے پھر اسلامی دور حکومت آیا اور بارہ سو سال سے زائد بارہ سو سال سے زائد عرصے تک مسلمانوں نے اس سرزمین کے اوپر حکومت کی مسلمانوں کی اس سرزمین کے اوپر تاریخ سب سے زیادہ قدیم بھی ہے سب سے زیادہ پائے دار بھی ہے سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط بھی ہے اور سب سے بڑے حق دار بھی مسلمان ہی اس علاقے کے ہیں کہ سب سے زیادہ طویل ترین دور حکومت مسلمانوں کو وہاں نصیب ہوا تو یہودی ہوں یا ایسائی ہوں ان کا اس سرزمین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے تعلق اگر تھے بھی تو ان کے مذہبی آقاوں نے وہ تعلق ختم کر دیئے تھے اور ان کے مذاہب کے مطابق ان کے مذہبی افراد جو ان کے مذہب کی باگ دور کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کے علاماء احبار اور رہبان ان کی بات ماننا ان کے نزدیک لازم ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات کے مطابق اس سرزمین کے ساتھ اب ان کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے آج اگر وہاں پہ قبضہ ہے یہودی کریں یا ایسائی کریں یا کوئی اور تو ان تمام کے قبضے وہاں پر ناجائز شمار ہوتے ہیں اصل اس سرزمین کے حق دار مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ہی وہاں کی سرزمین ملنی چاہیے اور آزادانہ حیثیت کے ساتھ ملنی چاہیے آج مسلمان اگر وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں قتال کر رہے ہیں عملن میدان میں آ کر یہود کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے وہ سرزمین ان کی ہے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے یہودیوں کو کسی طور پر بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ باہر کے علاقوں سے آئیں اور آ کر اس سرزمین کے اوپر قابض ہو جائیں وہاں کے فرستینی اصلی باشندوں کا اس سرزمین کے اوپر حکومت کرنے کا بھی اختیار ہے اس سرزمین کے اوپر چلنے کا زندہ رہنے کا یہ اختیار بھی ان کو حاصل ہے تو آج کے زمانے میں تو آج کے حالات کے اعتبار سے کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ تعلق موجود ہو یہودیوں کے لئے بھی تو وہ مقدس سرزمین ہے جب وہ لوگ اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں تو اب دوبارہ کس مو سے وہاں آئے ہیں کس مو سے وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں کس مو سے وہاں مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کو کسی طور پر بھی کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں مل سکتا اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین